جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں بلکل جسم اتر سلامت ہے لیکن تم جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو میں نے یہ دلیل دی تھی تو پی گیا تیرے مفتی آزم پلانٹ ارث دیوبند تک کہ عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا تو مارکین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑے تو روزہ حقدس میں سے نبی کریم سرور دعا رحمت صاحب کا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزارہ انسانوں نے یہ نزدارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا احمد قبی رفاہ رحمت رہے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس دیا کتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ ماردخین نے متعدد تاریخوں میں لکھایا اور لکھایا کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ساڑھے پانٹ سو سال بعد شیخ آمد رفاہی کے لئے رسول اللہ نے قبر اتر سے ہاتھ باہر نکالا خواب میں نہیں بیداری میں نوے ازار لوگوں کی موجودگی میں جھوٹ لکھا یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے اور ان کے بڑے شیخ زکریہ کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حاج میں لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی ہاتھ چومہ انہوں نے اور عبدالقاضر جرانی بھی ساتھ تھے اور ہی چوم سکے اور میں رہا جا کہ انہیں کونی چومیاں وی حالانکہ وہ پیر تھا مرید تو شیخ آمد رفاہی تھا جھوٹا واقعہ یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات اس کا جواب دے نہیں دے سکتے میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہے ان کے بھی جواب دے رہا ہوں لیکن یہ کبھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے کہ اس نے نہیں دیا ستی باتیں کر کے سیڈ پہ ہو گیا تو جو محند میں کیا تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہوگے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے مو سے تو گاند ہی نکلتا ہے ایسے مو کی بواسیر ہے یار یہ گاند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے میں تو بیان کر رہا ہوں اگر تو پھر تو میں مجرم ہو اپنی برزی سے لیٹے ایک چیخ رہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیو بند دماغ بند میرا کے قصور ہے اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے کوئی لڑکا جو ہے وہ اچھا لباس پہنا ہو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا ناؤد باللہ